میں نے اپنے بیٹے کی کبھی تفہیر کی ہوئے جب میرے ملت کے اوپنے چیز آتی ہے کہ ہمارے بچے کس طرح سفر کرتے رہے ہم کیوں نہیں ہم اپنے ہاتھوں کی تھی سلام کہتی ہے اے آہی حق کے شہید اللہ لگانے آگ جو آئے تھے آج آئے کو بھوشولے اپنے لگوں سے بجھا دے تم نے بچا دیا ہے یتیمی سے کتنے بھولوں کو سوہاگ کتنی بہاروں کے ترکھ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام خاور ہے اور میں کیپٹن فرحان علی شہید کی والدہ ہوں اور مجھے فاخر ہے اپنے بیٹے کے اوپر کہ اس کو بچپن کی سے شوق تھا کہ وہ آرمی میں آئے اور اللہ پاک نے اور مجھے بھی میری تمنا تھی کہ دو میرے بیٹے تھے اور اللہ پاک سے میری تمنا تھی کہ دونوں اپنے ملک میں رہیں اور اپنے ملک میں ہی کام کریں اپنے والد کی جگہ پہ شکر الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں تمنا پوری تھی مجھے ملنے کے لیے آیا تو کہتا ہے امی میں آخری بار آپ کو ملنے کے لیے آئے ہوں تو میں نہیں شہید ہو جانا تو میں نے آگے سے اس کو ایک سال کے بعد وہ مجھے ملا تو میں نے اس کو نراز ہوئی تو کہتا ہے نہیں نہیں بس آپ کو نہیں پتا کہ ادھر مارے ساتھ کیا ہو رہا تو میں بھی آگے جانا چاہتا ہوں اور میں شہید ہونا چاہتا ہوں تو میں جیسے ایک ماں کا جذبہ ہوتا ہے کہ کیوں ہوں ایسے شہید ہو تو میرے ساتھ اس نے کافی اس طرح کی باتشاہ دیتی اور سیکنڈلی جب وہ باہر جا رہا تھا تو میں سب کی نماز پڑھ رہی تھی اس کا فون آیا مجھے لیکن اس نے مجھے بتایا نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں تو سیٹرڈے کا دن تھا تو میں نے کہا کہ آج چھٹی تھی تمہاری تو آپ کیا کرے تھے آپ نے کھانا کھایا پراٹھے کھائی کہتا آج میں نے بہت پراٹھے کھائیں لیکن وہ تیار ہو رہا تھا جانے کے لئے اتنی وردی پہن رہا تھا اس کے بعد میں بیٹ میں نے مجھے بتایا کہ صاحب کا فون آپ کا آیا تو صاحب وردی پہن رہے تھے اور اپنے بوٹوں کے لیسز بند کر رہے تھے جب انہوں نے آپ سے کہا کہ میں آج میں نے بہت کھایا اور میں پراٹھے کھائی ہے لیکن وہ جا رہا تھا اس نے آپ کو نہیں بتایا اور ساری رات عوضر گئی لیکن یہ ہے کہ مجھے اس نے یہ کہا آج امی میں ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں لیکن یہ کہ وہاں پہ سیگنلز نہیں آتے ہیں تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہتا ہے کہ امی بس مجھے پہاڑ کی طرف تھا تو وہ ذرا پہاڑی علاقہ تھا تو کہتا ہے کہ وہاں پہ تو میں سوڑی پرشان نہیں بیٹا بھی میرا بڑا آیا ہوگا تھا میرے پاس تو میں نے اس سے کہا تو کہتا ہے امی آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پر پرشان نہ ہو تو بعض دفعہ نہیں سگنلز آتے ہیں تو آپ اس پاتھ پہ نہیں پرشان ہیں میرے بیٹے بڑے نے بلوگ کیا اور وہ ان کو دوسرے کمرے میں لے جاتا ہے رام سے پھر بتایا کہ وہ زخمی ہوا ہے میرے بڑے بیٹے نے تو پھر انہوں نے کہا کہ میں بھی فوجی ہوں مجھے پتا وہ زخمی ہی ہو شریعت ہو گیا انہوں نے بعد نہیں ہے جب یہ پھر اندر آئے ہیں تو میری بیٹی کو اکھی ہے تو اس نے پھر میری اوپر آکے میں سو رہی تھی ایسے مجھے پتہ ہی نہیں تھا تو میرا بیٹا کس نے ہی آسے جاتا کہ شکر الحمدلللہ اللہ پاک کی بہت بڑی کرنوازی ہے اس نے اس کو بہت بڑا عربہ دیا کیونکہ اس کی خواہش بھی تھی وہ مجھے بتا کے بھی گیا تھا کہ میں نے ابھی امی یہ میرا ناس رہا ہے میں نے شہید ہو جانا ہے شکر الحمدلللہ اللہ پاک پھر اپنے شہید کے ماں واپ کو پھر صبر بھی اور قوت بھی اتنی ہی دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے اللہ اور اپنے رسول اپنے ملک کے لئے اس نے جان دی تو ہم کون ہوتے ہیں کہ دوسرا ہمارا الفاظ ہی نہیں ہے باقی ہم اس کو سیلیبریٹ شکر الحمدللہ کہ آپ کبھی میرے گھر میں آکے دیکھیں اس دن سے لے کے آج تک ہم میں اپنا گھر پورا پھولوں سے سجھاتی ہوں پورا گھر ایسے لگتا ہے کہ میرا ایک دلند کی طرح ہے اور پھر لوگوں کو میں کھانا اور قرآن پاک اور یہ وہ پھر گجرے دیتی ہوں پھر ہر چیز کے مجھے لگتا ہے کہ آج میرے بیٹے کی برات ہے میرے بیٹے کی خوشی ہے تو میں اس کو اور پھر میں ہر سال جو ہے تین اپرل کو وہ شہید ہوا تھا تو کیا نام ہے میں ہر سال اللہ پاک کے پاس شکر ادا کرنے پی جاتی ہیں میں اور میرے میاں بیوی دونوں میاں بیوی ہم لوگ عمرہ کے لئے اللہ پاک سے شکر ادا کرنے چاہتے ہیں اللہ پاک نے اپنی یہ پیغام نبیوں اور پیغمروں کو دیا کہ آپ لوگ جنتی ہو تو اس سے زیادہ بڑھ کے انسان کوشش یہ ہی کرتا ہے نا ہم یہ کر لیں ہم وہ کر لیں ہم جنت میں جائیں اچھا کام کریں یہ ہو وہ اللہ پاک نے تو ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دیا کہ آپ لوگ جنت کے آگے ہمیں اور پھر مجھے اے بھی میری خواہش کہ جب میں جاؤں تو آگے مجھے میں ہمیشہ یہ ہی کہتی ہوں تو وہ مجھے ریسیب کرے گا کہ میری ماں آگئی ہے نا دیکھیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہنا لیکن دوک سوقت لگتا ہے کہ جب اس ملک کی حلاف دوبارہ دیکھتے ہیں تو پھر بندہ کہتا ہے کہ ہمارے سکھی شہادتیں کدھر جا رہے ہیں میں خاند نسللہ خان آرمی سے رتائیڈ ہوں اور میں کیپٹر رائض افرام شہید کا والد بھی ہوں جو اپریشنال مزان میں شہید ہوا اس کو اس طرح بسا رکھنا کیپٹن فرحان کیونکہ میرا بہت پیارا بیٹا تھا وہ بڑے بیٹے کے بعد جسرے نمبر پہ ہے تو اجادے تو بہت ہیں میرا خیال ہے چند اس ٹائم میں بتائی نہیں جا سکتی لیکن کچھ اجادی میں آپ سے بتاؤں گا کیپٹن فرحان شروع سے ماشاءاللہ بڑا تابع دار اور بڑا اچھا سپورٹس مین ماشاءاللہ یہ بس سکس ٹری اور خوبصورت بچہ تھا اور میرا خیال ہے مجھے اپنے بچوں میں سے سب سے جانا پیارا بھی نہیں تھا تو برحال اس نے بھی کیونکہ میرے بچوں نے فوج میں ہی آنا تھا ہم سارے فوج میں ہی آتے ہیں تو اس نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ میں فوج میں آئے گا اور میری یونٹ میں ہی آیا جن میں میں تھا تو شروع سے ہی اس کو سپورٹس کے ساتھ فائرنگ بورڈ سواری سارے فوجی شوق تھے اور اس طرح کی اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہر ایونٹ میں جہاں بھی جاتا تھا اس کی ایک اپنی پوزیشن ہوتی تھی برحال اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو موقع لیا اور اس نے پونٹ جائنٹ کیا اس کے بعد جو آپریشن تھے اس میں اس نے حصہ لیا اور وہ کوئی نہ کسی بام تماکے میں شہید ہوا نہ کسی ایکسیڈنٹ میں بلکہ وہ ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ ہوتی ہے ایک آرمی میں ہم اس کو کہتے ہیں جو گتھ مگتھا ہو جاتی ہے اس میں گیا اور اس میں جا اس نے کافی لوگوں کو پہلے اس کی ٹیم نے مارا جو کہ ہندو تھے سارے اور اس کے بعد پھر خود بھی انہوں نے اس کو ٹویل پائنٹ سیون جو کہ انٹی ائرکرافٹ گن ہے اس سے اس کو مارا اور وہ شہید ہو گئے ہم شاید میں نہ بتا سکر میری بیٹی آپ کو بتائے گی کہ جب وہ شہید ہوا تھا تو وہ ہم دھر پک تھے تو پہلا فیصلہ میری بیٹی نے یہ کیا کہ ہم نے رونا نہیں ہے اور جو لوگ گواہ ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم دھوئے نہیں تھے تو یہ میرا خیال ہے اس وقت ہمارا یہ فیصلہ تھا اور ابھی تک بھی جب اس کی شادت کر دینا ہوتا ہے جو تین اپریل ہے تو ہمارے گھر میں ایک بڑا عجیب سا سماع ہوتا ہے پورا گھر میں کھولوں میں ساتھ سے جاتا ہوں لائیتیں ہم لگاتے ہیں عزیزور قرآن کو بلاتے ہیں قرآن خان ہی کرتے ہیں ملاد بھی کرتے ہیں عزیزور قرآن ساتھ اور اچھا کھانا شانا کھا کے اس کو سلبریٹ کرتے ہیں یہ جب سے وہ شہید ہوگا ہے یہ ہمیں پکا رکھا ہوں گا اس کا یہ جی یہ تین اپریل تھی اور سندے کا دن تھا تو ہم کریچی میں رہتے تھے وہاں پہ یہ چکریپاً دس بجے میرا بیٹا جو بڑا ہے راجہ صد علی میجر جو ہے بھی وہ اے ڈی سی تھا سلبریٹ کرتے ہیں تو اس کو کال آئی یونٹ سے کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ شہید ہو گیا تو اس نے مجھے بتایا اس نے بتایا کہ پاپا اس طرح یہ میسیج آیا ہے شکرا الحمدللہ وہ پھر ہم نے میں نے میسیز کو بتایا اور بیٹی بھی ہی ادھری تھی ہم ایک دھر میں ہی سارے تھے تو یہ میسیج اس طرح میں ملا حال تو تھا بڑا شاکنگ اللہ تعالیٰ نے حمد دیئے اور ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے نہ صرف اس کو برداشت کیا بلکہ ہم پھر وہاں سے لاہور آئے اور آپ کو سمجھتا ہے کہ اتنے لمبے سفر میں میسیز میری میں میری بیٹی یا بیٹا بھی ساتھ تھا تو ہم شکرا ہم نے کہیں بھی ہمیں لوگوں کو نہیں بتایا کہ ہم بڑے دکھی ہو کے جا رہے ہیں ہم خوشی کے ساتھ آئے اور پھر آگے جو آگے اس کی ڈڑ باڈی میں نے یہاں خود رسیب کی اپنے کندے پہ اس کی توفر کو اٹھایا اور خود رس کو رسیب کیا